آگے وڑھتے ہیں چیپ جیسٹس آزاد جمعہ کشمیر سپریم کورٹ نے موسم بہار کی شجرکاری بوہم کا افتتہ کیا ہے اس موقع پر انہوں نے دنیا نیوز مظفر آباد کے بیورو چیف محمد اسلام میر کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے احاطے میں موجود ہیں جہاں پہ چیپ جیسٹس جیسٹس راجہ سعید اکرم صاحب نے دیگر موسم بہار کی شجرکاری کا آغاز گر دیا ہے اس سلسلے میں ہم آنریبل چیپ جیسٹس سے بات کریں گے کہ وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویرنیس دی جائے جس تیزی کے ساتھ دختوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے ہمارے کشمیر میں بھی اور ادر بھی جو علاقے ہیں پاکستان میں یہ ایک الارمین سٹیویشن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ابھی موسماتی تبدیلیں آئی ہیں اس کی مین کاز یہ ہے اسلاب کانا اور ادر جو معاملات ہیں جس سے بہت طبعی ہوئی ہے اور یہ درخت جو ہیں یہ نہ صرف سایہ پروائیڈ کرتے ہیں بلکہ پھل دیتے ہیں آپ کو ایک زندگی دیتے ہیں آپ دریا کے ساتھ ساتھ ایک لمبی ایک سٹپ ہے ہماری کوالے تک تو اس کے ساتھ میری تجویز ہے کہ میں ان کو جو مطلقہ دارے ہیں ان کو کوئں کہ اس کو انشور کریں کہ اس میکسیمم جو درخت ہے وہاں پہ لگائے جائیں کہ وہ خالی درخت لگا دینا ہی کافی نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا مین چیز ہے جی جسرہ آپ نے سنا کہ آنریبل چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ شجر کاری کے ساتھ ساتھ شجر پروری پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس اہم موقع پہ جو آزاد کشمیر کے مختلف اسکولز اور کالجز ہیں ان کے طلبہ اور طالبات کو بھی اس شجر کاری مہم میں شامل کیا جا سکے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہے میسر ہر خوشی جنگلات سے یہ بچاتے ہیں ہمیں قہر و آفات سے